اگر کوئی میرے سے پوچھے کہ پاکستان میں پاکستان کی سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے کیا ایسٹ ہے تو وہ جو ہے یہ ہماری عوام اور ہماری عوام میں آپ کو معلوم ہے کہہ چکے ہیں اسمان ڈار صاحب بھی اب باقی لوگ کہ ساٹھ فیصد سے زیادہ جو ہے وہ تیس سال سے کم عمر کے لوگ ہیں یہ ایک بہت بڑا آساسہ ہے اور اگر ہم نے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا تو یہ ملک بہت اوپر جائے گا اور اگر ہم نے ان کو ضائع کر دیا تو اس کے بڑے نقصانات ہوں گئی میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہیمن ریسورس کیوں سب سے بڑی اور قیمتی ایک اساسہ ہے اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو کئی لوگ کئی ایسے ممالک ہیں جن کے پاس مٹیرل ریسورسز آلموس نہیں ہیں ان کے پاس ہیمن ریسورس ہے جس میں سب سے بڑھ کے جپین جو ابھی کچھ عرصے تک سیکنڈ آج اس ایک آن نہیں تھا دنیا کا اب تھرڈ ہے ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں وہ تیرہ چادہ کروڑ لوگ ہیں ان کی وہ ان کو تعلیم دیتے ہیں ان کو صحت کا خیال رکھتے ہیں ان کو ٹریننگ دیتے ہیں اور پھر اس سے وہ سب کچھ امپورڈ کرتے ہیں اور اس کو پھر اس کو پروسس کر کے ایکسپورڈ کرتے ہیں تو یہ ہے کمال ایک ہیمن ریسورس کا کہ اگر ہیمن ریسورس ہے جو اللہ تعالیٰ نے اشرف المملکات جو بنائی ہے وہ اس لیے بنائی ہے کہ یہ اس میں ایک ایبیلٹی ہے اور ایبیلٹی ہے کہ وہ اس کو اگر آپ کوئی صحیح طریقے سے تراشیں تو وہ آپ کو پروڈیوس کر کے دے گی میرے والد صاحب بھی پاکستان مومنٹ کے کارکن ہوتے تھے اور ان نے مجھے بتایا کہ ایک دفعہ اکبار نبیسوں نے پوچھا قائد آزم سے کہ آپ کا جانشن کون ہوگا تو ساری لیڈرشپ بیٹھی ہوئی تھی وہاں انہوں نے ان کی طرف نہیں مڑے وہ جو سٹوڈنٹ بیٹھے تھے انہوں نے کہا ان میں سے ہو تو اس وقت کے جو سٹوڈنٹ سے انہوں نے تو خیر قائد آزم حمد علی جناہ کے کال کا اتنا پاس نہیں رکھا لیکن اس وقت ہمارے پرائیم نیسٹر عمران خان کا جو ویجن ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہماری جو یوتھ ہے اس کو ہر وہ چیز سہولت دی جائے جس سے یہ اس ملک کی خدمت کر سکے تو اس کی اسی سلسلے میں انہوں نے کامیاب جوان پروگرام شروع کیا انڈر دی ڈائنیمک لیڈرشپ اف عثمان ڈار انہوں نے کہا انڈر دی ڈائنیمک لیڈرشپ اف عثمان ڈار میں ان کے ساتھ ابھی کچھ عرضہ کام کیا اور یہ ایک لائی بائیر ہے یہ ہر جگہ ہے یہ آپ لوگوں کے لیے ہر دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں پرائم نیسٹر سے ملتے ہیں میرے سے ملتے ہیں تو ایک تو آپ کی خوش قسمتی یہ ہے کہ آپ کو عثمان ڈار جیسا ایک لیڈر ملا ہے اور انہوں نے آکے مجھے کہا کہ یہ نوجوان کامیاب نوجوان تو میں نے کر لیا ہے شاکر صاحب کامیاب قسام بھی کریں تو اس وقت پھر میں ہم نے سوچنا شروع کیا یا اگر کامیاب قسام بھی ہم نے کرنا ہے تو کچھ اور کیوں نہ کیا جائے اور پھر وہی بات جو کہ عثمان ڈار صاحب نے کہی مشکل یہ آگئی کہ یہ جو ہمارے بڑے بینکس ہیں حالانکہ اچھے لوگ ہیں یہ آپ کو ہیلپ بھی کر رہے ہیں لیکن ان کی ٹریننگ ہی نہیں ہے کہ چھوٹا لون دے سکے کیونکہ ان کے جو لوازمات ہیں کہ کلیٹرل چاہیے آپ کا یہ یہاں دسکت چاہیے وہاں دسکت چاہیے آ جائیے ہمارے پاس بغارہ بغارہ وہ جو ہے وہ ان کو ظاہرہ بھی بہتر سال تو ہو گئے ہیں تو بہتر سال کے بیچ میں یہ لونز کیوں نہیں زیادہ ہوئے اس لیے نہیں ہوئے کہ رکھنائیس ہمیں کرنا چاہیے اور میں نے اس لیے کیا کہ مجھے چھالی سال کا بینکنگ کا ایکسپیرنس ہے تو ہم نے کہا یہ تو نہیں کر سکیں گے اگر ان کو ہم نے کہا کہ آپ ملینز مطلب لاکھوں کے لیے مطلب اس میں تعداد میں دیں لونز تو یہ نہیں کر سکیں تو ہم نے ایک فارمولہ تیار کیا جو کہ بہت یونیک تھا جو پہلے کبھی نہیں ہوا اور میں نے جب بولڈ بینک کو بتایا تو وہ بھی بڑے مطلب پلیزنٹلی سپرائز ہو گئے کہ یہ تو بالکی دنیا میں ایسے نہیں ہوا اور یہ تھا کہ ہور سیل بینک سے ہم پیسے لیں گے اور یہ مایکرو فنانس بینکس مایکرو فنانس انجیوز جس طرح اقوت وغیرہ ہیں انہار اس پی ہے یہ آگے پیسے دیں گے اور یہ دے رہے ہیں پچھلے تیس ساتھ سے دے رہے ہیں تو ہم نے کامیاب پاکستان پروگرام کی کی بنیاد رکھی تو نہ صرف ہم کامیاب جوان ہم کر رہے ہیں اور اس کے بیج میں پانچ کیٹگریز ہیں آپ کو انہوں نے بتایا گیا کامیاب پاکستان میں بھی ہم نے کہا کہ یہ جو ہے یہ تقریباً چار ملین گھرانے تین کروڑ لوگوں کو ہم کیا لے دیں گے ہم اگری کلچر میں ان کی فصلوں کے لیے پیسے دیں گے ڈیڑھ لاکھ روپیہ ایک فصل کا دو فصلیں ہوتی ہیں دوسرا دو لاکھ روپیہ دیں گے تاکہ وہ ٹریکٹر وغیرہ باقی تھریشرز یہ لیبلرز یہ استعمال کر سیں گے میکنائزیشن جس کو کہتے ہیں شہری لوگوں کے لیے ہر گھرانے میں پانچ لاکھ روپیہ کا لون دیا جائے گا یہ سارا انٹریسٹ فری ہے اس میں کوئی سود نہیں ہے اور وہ تین لاکھ تین سال میں واپس کر سکتے ہیں پھر ہم نے کہا کہ ہر گھرانے کو اپنا گھر بنانے کی ضرورت بھی ہے اور یہ ہمارا فرض بھی ہے تو ستائیس لاکھ روپیہ تک تقریب مطلب صرف سرویس چارج ہوگا ایک دو پرسنٹ تین پرسنٹ ورنہ وہ بھی بلا سود کر دے دیے جائیں گے اور صحت کار تو پرائم نیسٹر نے پہلے سے شروع کیا ہوا جو کے پی میں شروع ہو چکا ہے ہو گیا ہے اور اس وقت پنجاب میں چل دا ہے اور یہ سکل ڈیولیپنٹ ٹریننگ جو آپ کامیاب جوان میں بھی ہو رہی ہے اس میں بھی اس کے تھوڑ بھی ان گھرانے کے لیے ہوگی تو یہ کمپلیٹ پیکج ہے یہ کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا میں تو ابھی پولٹیکل نعرہ تو نہیں ماروں گا ایدر لیکن بڑے لوگوں نے کہا تھا کہ گھر بھی دے دیں گے اور باقی کچھ بھی دے دیں گے کپڑے بھی دے دیں گے کسی نے اس کا جو ہے عملی جامع اس کو نہیں پینایا اور ہماری عوام جو ہے وہ اسی چیز پہ رہی کہ بہت ترقی ہوگی جب بہت ترقی ہو جائے گی لمبی ترقی ہو جائے گی جس کو کہتے ہیں سسٹینبل گروت دس بیس سال کی تو ہمارے پاس بھی کوئی نہ کوئی چیز آ جائے گی اور نہ ہی بیس سال کی ترقی ہوئی کبھی اور نہ ہی ان لوگوں کے پاس یہا ہے لیکن پرائیم جسے عمران خان کا وعدہ ریاست مدینہ ہم نے کریئٹ کرنی ہے جس میں ویل فیر سٹیٹ جو ہے وہ ایک امپورنٹ ایلیمنٹ ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں ظاہر ہے ہم لوگ نے کامیاب جوان شروع کیا کامیاب پاکستان ابھی شروع کیا اور اس کے بیجے میں میں صرف آپ کو بتا ہوں بڑا شفاف طریقے سے جس میں یہ ہو رہا ہے وہ بھی ایسی ہی ہے اور اس میں تقریباً سوہ آٹھ لاکھ ہٹس ہو چکی ہیں سوہ دو لاکھ روپے جو ہے وہ الیجبل ہو چکے ہیں لوگ اور یہ ابھی صرف کیپی بلوچستان ازاد کشمیر گلگت بلتستان اور پانچ زلہ جو زلے ہیں اپنا پنجاب کے اور سندھ کے جو غریب ہیں ان کے اوپر محدود ہے تین چھ مینے میں ہم سب کچھ کھول دیں گے پنجاب بھی کھول دیں گے تو ایک بہت بڑا ایک قسم انقلاب آئے گا ایک گراس سوٹ لیور کامیاب جوان کا کامیاب پاکستان کا ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ باقی جو ہے معیشت کو آگے لے کے چل رہے ہیں اس میں ایگری کلچر کے پر بہت زور دے رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے جیسے ایگری کلچر کے آپ زور دیتے ہیں ابھی لوگ سمجھتے ہیں کہ ایگری کلچر کا جو حجم ہے ہمارے معیشت میں وہ ضرور ہے لیکن وہ فیڈ کرتی ہے پھر جا کے ایس ایمیز کو جننگ فیکٹریز کو رائس ہسکنگ کو وہ پھر آگے جا کے ہیڈ کرتی ہے بڑی انڈسٹری کو تو ہم نے ایک کلکلیڈ کی ہے کہ آپ کا یہ جو ایگری کلچر سے جو ایک قسم سے سفر شروع ہوتا ہے یہ تقریباً چوالی سے تچاس فیصد جو ہے وہ کبر کرتا ہے تو اگر آپ لوگوں کو ہم نے اس رہ پر لگا دیا تو ظاہرہ آپ اب ایس ایمی میں گھسیں گے ایس ایمی میں جائیں گے کیونکہ یہ میں بھی ایدھر نہیں کوئی ٹرانسپورٹ کہہ رہا ہی ہے یہ سب ایس ایمی ہیں اور ہم نے ایگری کلچر ایس ایمی کے اوپر زور دینا ہے یہ کامیاب جوان کامیاب پاکستان میں تو زور دے رہے ہیں لیکن بزنس میں بڑی جو سنتیں ہیں ان کو تو ویسے پیسے مل جاتے ہیں پچھتر فیصد جو پیسے ہیں بینکوں کے بڑی کارپورٹ لون جس کو کہتے ہیں ایس ایمی جو ہے اس کو صرف چھے سے سات فیصد ہے تو اس پہ بھی ہم نے زور دینا ہے کیوں کیونکہ اس وقت تقریبا چالیس لاکھ ہیس ایمی ہے پاکستان میں اور صرف ایک لاکھ ستر ہزار لون جو بڑے شرم کی بات ہے دنیا کے بیچ پہ ایس ایمی جو ہوتے ہیں وہ بھی بیک بون ہوتا ہے اس لیے جس طرح اپنا عثمان ڈار صاحب نے آپ کو کہا کہ ہم انشاءاللہ یہ بہت سہل بنائیں گے اس کو ایس ایمی لونز کو اور انشاءاللہ جو اور چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی جو بات ہوئی ہے اس میں آئی ٹی ہے بیکوز جو لوگ تعلیم حاصل کر لیتے ہیں ان کے لیے اس وقت ایک بہت بڑی آپرشنلٹی ہے کہ ہم آئی ٹی میں جس طرح بھی مجھے کہا گیا یہ دو دو ہزار پیا کماتے ہیں ایک ایک پروگرام کا اور یہ دنیا میں بہت سی اس وقت فقدان ہو گیا ہے لوگوں کا تو ہم نے اس کے لیے بھی پیسے دی ہیں آئی ٹی منسٹری کو وہ تین بلین میرے سے مانگنے آئے تھے میں نے ان کو کوئی آٹھ بلین دے دی ہے میں ان کا بھی زیادہ کرو تاکہ لوگوں کو ٹرین کرو اور یہ اس میں ہے پھر فنانشل سیکٹر کے بیچ میں ہم ایک پرائیوٹ ایکٹری بنا رہے ہیں پرائیوٹ ایکٹری کا مطلب جو ہوتا ہے کہ لوگوں کو کاروبار کیلئے جو اپنا سرمایہ لگانا ہوتا ہے جو ایکٹری دینی ہوتی ہے وہ کئی دفعہ لوگوں کے باس نہیں ہوتی تو ایک بڑا حصہ تو اس میں ہوگا کہ ہم یہ جو ہماری سنتیں جو بکھری ہوئی ہیں کمپنیاں ان کو کنسولیڈیٹ کریں گے لیکن ایک اور بڑا حصہ اس میں ہوگا ونچر کیپٹل کا تاکہ ہم ایس ایم ای کو اور آئی ٹی سیکٹر کو کہ لوگ جو کرنا چاہیں ان کے پاس پیسے نہ ہوں تو ہم ان کو پیسے دیں بینچر کیپٹل دیں اور یہ جو ہے ٹوٹل فانڈ جو ہوگا اگلے دو ایک سال کے بیچ میں رہی سال کو ڈیڑھ سو ارب روپے کا ہوگا تو اس میں آپ دیکھیں نا کہ کتنی سہولت لوگوں میں ہو جائے گی اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کچھ ہم کریں لیکن ہمارا مقصد کیا ہونے چاہیے ایک فلائی مملکت اور پاکستان کی جو جس کو آپ کہتے ہیں کہ لاؤسٹ اکنامک گلوری اس کو واپس لے کے آنا کیا تھی ہماری لاؤسٹ اکنامک گلوری ہم سار کی دیائی میں چوتھی بڑی اکنامک پاور تھے ایشیا میں چوتھی بڑی پاور تھے جپین چائنہ انڈیا اور پاکستان ہم ساؤدری ایویہ سے بڑے تھے ہم ساؤدھ کوریہ سے بڑے تھے ہم ٹائیوان تھائیلینڈ سے بڑے تھے تو ان سارے اور ترکی سے بڑے تھے اور باقی ممالک سے بڑے تھے صرف تین ملکوں سے کم تھے اور آج ہم میرے خالے ہیں پچیو سے نمبر پہ بھی نہیں تو ہمیں یہ پاس جو گلوری ہے لاؤس گلوری اس کو واپس لے کے آنا ہے تاکہ ہم کسی اور پہ ڈیپنڈنٹ نہ کسی جو آپ کو انٹرنیشنل ادارے ہیں ان پہ ہم نے ڈیپنڈنٹس ختم کرنی اب ابھی بات ہوئی کہ یہ ٹیکسز کے اوپر بات ہوئی تو میں آپ کو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں تاجر میرے پاس ملنے آج در پورے پاکستان کے پرائیڈے کو تھرزڈے کو اور ملنے آج در انہیں یہ مجھے اس قسم کی باتیں کی کہ دیکھیں تو میں نے ان کو ایک چیز سیدھی سیدھی کہہ دی میں کہے ٹیکس تو ہم سب نے دینا ہے اگر آپ کا خیال ہے کہ ٹیکس نہیں دیں گے ہم تو ہم ترقی نہیں کریں گے تو ٹیکس تو اگر آپ کے خیال میں ہم نہیں دیں گے اور کئی ستر سال سے ہم نہیں دے رہے تو وہ بھول جائیں آپ ٹیکس تو آپ کو دینا ہے ہاں سہولت آپ چاہتے ہیں کہ یہ اس میں کیونکہ ہرائسمنٹ ہوتی ہے ایف بی آر کی وہ میں نے ختم کر دی سیلف اسیسمنٹ ہے آپ اپنا ریٹرن بھریں اور آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا اگر ان کو اختلاف ہے آپ کی کوئی تنگ نہیں کرے گا آپ کو اختلاف ہے آپ کی اس سے اختلاف ہے تو وہ تھرڈ پارٹی آرڈٹ ہوگا جیلوک آپ کو آرڈٹ بھی نہیں کریں گے تاکہ آپ کی زندگی میں سے اپ بی آر کو نکال دیا گیا لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ ابھی ٹیکسی نہ دیں اب ٹیکسی دینا ہوگا آپ نے کہا گے بی آر کا ناظرہ کا ڈیٹا جو ہے وہ شیئر ہونا شروع ہوگا بلکل ہو گیا کیوں لوگ ٹیکسی نہیں دے رہے اب ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں ہمارے پاس آپ سب لوگوں کی ڈیٹا آ گیا ہے آپ کی بلز ہیں ہمارے پاس آپ کے بینک اکاؤنٹس کے بھی ہیں آپ ٹریول جو کرتے ہیں گاڑیاں جو رکھتے ہیں گھر جو ہے سب ہے ہم نے اب اس کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس استعمال کر کے آپ کی انکم بھی اسٹیمیٹ کر لیں گے اور آپ کو شاکر تنین کی انکم جو ہے اٹھاسی فیصد تک ایکوریسی کے ساتھ ہم کیلکلیٹ کرتے ہیں اور شاکر تنین کو یہ بل آ جائے گا جنابے والا یہ آپ کی انکم ہے اور یہ آپ کا ٹیکس ہے اور ہم اس وقت وہ نہیں کریں گے کوئی جبر بغیرہ نہیں کریں گے ہم آپ کے ساتھ الچجا کریں گے جنابے والا یہ دیکھ لیں اگر آپ کے خیال میں یہ ٹیک ہے تو یہ ٹیکس دے دیں کریں گے جوارہ حق ہے سٹیٹ کا حق کیا ہے کہ اس نے ٹیکس لینا ہے اگر آپ کے خیال میں ہم یہ نہیں کریں گے تو یہاں بھول جائیں لیکن آپ کی جو وہ بات کہ آپ کے ساتھ مشاورت ہونی چاہیئے بالکل ہوگی تو میں نے ان کو کہا کہ آپ اس طرح کریں آپ چھیک لوگ آپ لے کے آ جائیں میں بیٹھوں گا آپ کے ساتھ اگر آپ کو کوئی لوگ تنگ کر رہے ہیں یا آپ کے خیال میں یہ جو پاس مشین ہے اس میں کوئی ٹھیک نہیں جا رہا یا آپ کو کوئی ویسے یہ ہے کہ ڈس کنیکشن کرنے کی کوشش ہو رہی ہے یہ law ہمارے پاس ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم استعمال کریں گے ہم آپ کو سوہلت دیں گے ابھی جسے ڈیجیٹل کی بات کر رہے ہیں ڈیجیٹل بھی دنیا ساری ڈیجیٹل کی طرف جا رہی ہے کمپنیاں جو ہیں جو دھائی لاکھ روکہ سے زیادہ کی پیمنٹ اگر کریں اور وہ ڈیجیٹل کے طرف کریں یا اس میں کونسی آفت آگئی ہے بھائی تو بیٹھیں ہمارے ساتھ آپ کس لوگوں نے کہا شبر زیادی ہوگا کہ یا بہت یہ تو آپ نے ٹائم نہیں دیا ہم نے پہلے دو مہنے آگے کر دیا ابھی پھر ایک مہین آگے کر دیا لیکن بیٹھیں آپ ہمارے ساتھ ہم آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ پورے آپ کی جو 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 آپ کی وہ ہیں ڈیفکلٹیز ہم کو دور کریں گے لیکن میں یہ صرف آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ملک آپ کا اپنا ہے جرمن فنانس مینسٹر مجھے ملنے آئی تھی میں پچھلی دہو جو تھا تو انہیں نے کہا نو ریپریزنٹیشن وداو ٹیکسیشن اگر آپ ٹیکس نہیں دیتے تو آپ پہ ریپریزنٹیشن ان کا بھی کوئی حق نہیں ہے آپ کو ووٹ کا بھی کوئی حق نہیں ہے سمپل اور واق سیدھی ہے آپ کہیں کہ یہ بڑے کومت کچھ نہیں پروائیڈ کرتی تو پیسے لے لیتی ہے اور کچھ پروائیڈ نہیں کرتی اس لئے ہم ٹیکسن دیتے بڑے لوگ ایسے کہتے ہیں بھائی تم سڑکیں استعمال کرتے ہو تم بجلی استعمال کرتے ہو یہ سارا کچھ کرتے ہو یہ استعمال کرتے ہو ٹھیک ہے بجلی ہوا ہے کئی تو بجلی کے پیسے بھی نہیں دیتے لیکن the very fact is law and order ہے آپ کے جو آپ کے فوج ہے defense ہے وہ آپ کا مطلب وہ کرتی ہے آپ کو defend کرتی ہے borders پہ بھی یہاں بھی سارا کچھ ہے police ہے یہ کدھر سے آئے گا تو مطلب یہ ہے کہ یہ بھول جائے کہ ٹیکس نہیں ہوگا ہاں اس کو simplify کریں گے دو ٹیکس ہوں گے ایک income ٹیکس ہوگا اور ایک consumption ٹیکس ہوگا جس کو آپ جیس ٹیکیاتے ہیں یہ باقی withholding tax وغیرہ turnover tax وغیرہ اگر میرے ہوتے ہوئے انشاءاللہ اگلے دو تین سال میں یہ سب ختم ہو جائے گا صرف دو ٹیکس ہوا کریں گے تاکہ آپ کو income اگر ہو تو اس میں ٹیکس دیں ابھی تو یہ ہے کہ اگر آپ loss بھی کر رہے ہیں تو turnover tax ہے تو یہ تو ٹک نہیں بنتی تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ مشاورت ہوگی اور میری کوتائی سمجھیں میں اس میں آپ سے معافی بھی مانتا ہوں اگر ہم نے مشاورت اگر نہیں کی میری کوشش تو یہ تھی کہ بجٹ سے پہلی مشاورت ہوتی میں دوسرے ایک مہینہ پہلے آیا تھا لیکن اس دفعہ ابھی پھر کریں گے کوئی issue نہیں ہے انشاءاللہ یہ جو کاروان ہے یہ مل کے ہم آگے بڑھائیں گے پاکستان نے اگر بڑھنا ہے تو ہم نے سب نے مل کے اپنا حصہ ڈالنا ہے اس کے بیچ میں ہم نہیں کوشش کریں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو تقریف نہ ہو لیکن آپ بھی اس چیز کو اپریشیٹ کریں کہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو یہ نو پی فیسر ٹیکس ٹو جی ڈی پی نہیں ہو سکتا ہمیں جانا پڑے گا چھے سے آٹھ فیسر تاکہ ہم اپنے لوگوں کا جس کو آپ کہتے ہیں کہ اکنامک کنڈیشن چینج کریں ساتھ سے آٹھ پرسنٹ کے لیے ہمیں کم از کم بیس فیسر ٹیکس ٹو جی ڈی پی چاہیے ڈبل کرنا ہوں تو یہ آپ کے ساتھ مل کے ہم کریں گے لیکن دونوں تالی جو ہے دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے انشاءاللہ ہم اپنا فرض پورا کریں گے میں آپ سے اور میں آپ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میاج یہاں دعوت دی انشاءاللہ جسنا آپ نے کہا ہم انشاءاللہ غور کریں گے اور پورا اتریں گے اور میں پھر پھر ایک دفعہ اپنے ڈانیمک لیڈر جو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ان کا جو سپیرٹ ہے ہمارے میں کاش یہ سپیرٹ جو ہے ہمارے اور جو ہمارے لیڈران ہیں ان میں بھی ہو تو انشاءاللہ پاکستان اور تیز رفتاری سے ترقی کرے گا پاکستان پہندبا